ہائے فرنڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی مجودہ کرکٹ ہسٹری میں بابر آزم نمبر ون پلیئر مانے جاتے ہیں اور پاکستان کی مجودہ انڈسٹری شعبز انڈسٹری میں ماہرہ خان کو سب سے اوپر مانا جاتا ہے ماہرہ خان بہت شاندار ایکٹرس ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ شارو خان نے اپنی دو سو کروڑ کی لاغت سے بننے والی رئیس فلم میں انہیں کاسٹ کیا تھا اور وہ فلم بہت زیادہ پاپولر ہوئی تھی بہت زیادہ ہٹ ہو گئی تھی اس کے بعد ماہرہ خان کو بہت زیادہ فلموں کی آفر ہوئی اور ڈراماز میں بھی انہوں نے کام کیا اور بہت ہی شاندار یہ ایک ایکٹرس ہیں آپ سب بھی لوگ اس سے واقف ہیں تو فرنڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ماہرہ خان نے بابر آزم سے کب اظہار کیا بابر آزم کے بارے میں بات کی ان سے پیار کے بارے میں بات کی وہ سارا ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور کومٹ بکس میں اگر آپ ماہرہ خان کے فین ہیں تو ماہرہ خان اور بابر آزم کے فین ہیں تو بابر آزم کا نام لکھیں تو فرنڈ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بابر آزم بھی فرنڈ آپ جانتے ہیں کہ آئی سی سی کی درجہ بندی میں ٹی 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 میں نمبر وان اور اوڈی آئی میں نمبر تھری پر موجود ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر فائی پر موجود ہیں اور بہت زیادہ بہترین بہترین سے بہترین بیٹنگ کرتے ہیں آپ سب ہی لوگ واقف ہیں دنیا کرکٹ میں ان کے فینز ہیں پوری دنیا میں ان کا بہت زیادہ فین فالوینگ ہے تو فرنڈ چلتے ہیں کہ ماہرہ خان نے کب اظہار کیا ہے سمی ابراہیم کے شو میں ماہرہ خان سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں آپ کا کون سا کون کراش ہے مطلب کون آپ سے کون ہے جس سے آپ پیار کرتی ہیں تو فرنڈ ماہرہ خان نے صاحب بتایا کہ وہ ایک کریکٹر ہیں اور بہت ہی بہترین بیٹنگ کرتے ہیں بہت شاندار پلیئر ہیں اور ایک اچھے انسان بھی ہیں تو انہوں نے نام بتانا مناسب نہیں سمجھا انہوں نے نام نہیں بتایا دو تین اور سوالات پوچھے کہ جی تو بابر عظم کے ریلیٹڈ ہوئے تو بابر عظم کا نام بھی لیا گیا اس میں تو فرنڈ آپ کے چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے کامٹ بکس میں لازمی بتائیں تینکس فاروال جی